عرفے کا روزہ کب اور کیسے رکھیں اور اس دن سب سے افضل دعا کونسی ہے اس سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا عرفے کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دے گا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عرفے کے دن کا ایک روزہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان اور دوسری جانب سعودی عربیہ ان کے درمیان تاریخ کے اعتبار سے ایک دن کا فرق ہوتا ہے اگر ہندوستان اور پاکستان میں آٹھ تاریخ ہوگی تو سعودی عرب میں نو تاریخ ہوگی اور اور عرفے سے مراد دلہجہ کے مہینے کی نوی تاریخ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلہجہ کے مہینے کی نوی تاریخ سعودی عرب میں پہلے آئے گی اور اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں آئے گی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان روزہ اپنے ملک کے اعتبار سے رکھے یا سعودی عربیہ کے اعتبار سے رکھے اس سسلے میں فقہہ اکرام نے فرمایا ویسے تو زلہجہ کے شروع کے دس دن کی فضیلت آئی ہے اگر کوئی آدمی پہلی تاریخ سے لے کر نوی تاریخ تاروزہ رکھے تو اس کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے لیکن اگر کوئی آدمی دو روزے رکھ لے آٹھ زلہجہ اور نوی تب بھی بہتر ہے لیکن اگر کوئی آدمی صرف ایک روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس سسلے میں فقہہ اکرام کے درمیان اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ سعودیہ کے اعتبار سے رکھے گا اگر وہاں کے اعتبار سے رکھے تو یہاں کی آٹھویں تاریخ کو رکھا جائے گا اور اگر وہ اپنی ملک کے اعتبار سے رکھے تو یہاں کے اعتبار سے نوی زلہجہ کو روزہ رکھا جائے گا لیکن فقہہ اکرام اور علماء اعظام نے یہی کہا ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح وہ اپنی عید یا بقرعید یا اس کے علاوہ آشورہ اور دیگر تقریبات اپنی ملک کے اعتبار سے ماناتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ عرفے کے دن کو بھی اپنی ملک کے اعتبار سے مانیں اور اپنی ملک کے اعتبار سے زلہجہ کے مہینے کی جو نو تاریخ ہوگی اسی میں انہیں روزہ رکھنا چاہیے خلاص کلام یہ نکلا کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے عرفے کا تو وہ روزہ سنت ہے اس کا بڑا ثواب ہے اور ثواب یہ ہے کہ ایک سال کے اگلے اور ایک سال کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں لیکن کب رکھے گا اپنے ملک کے اعتبار سے نوی تاریخ کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے دوسری بات یہ تھی کہ اس دن میں یعنی عرفے کے دن میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل دعا کونسی ہے تیمیز شریف کی روایت حدیث نمبر 3585 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ سب سے بہترین دعاء عرفے کے دن کی وہ وہ دعاء ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں نے پڑھی ہے اور وہ دعاء کیا ہے وہ دعاء یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وہو على کل شیئ قدیر میں سمجھتا ہوں کہ عموماً اکثر لوگوں کو یہ دعاء یاد ہوتی ہے انہیں چاہیے خصوصاً وہ نبی زلہ جا یعنی عرفے کے دن اس دعاء کا خاص احتمام کریں بار بار اس کو پڑھیں بار بار اس کو پڑھیں جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالی بہترین بدلہ بہترین ثواب بہترین اجر اتا فرمائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ